بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبز ویلکم تو ہیلتھ ہب سیون ایڈ سیکس ویٹ ایز کیڈنیز یعنی گردے کیا ہیں گردے دو صرفی مائل بورے بین کی شکل کے عذاہ ہیں جو انسانی جسم میں ریڈ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یہ ریٹرو پروٹونیل سپیس میں دائیں اور پائیں جانے پائے جاتی ہیں ان کا کام خون سے پوزلہ اور اضافی پانی کشاپ کی شکل میں نکال دینا ہے اور کشاپ کو بلیڈر سے منسلک ٹوپوں کے ذریعے مسانے میں منتقل کرنا ہوتا ہے اور کیمیگلز جیسے سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشن کو جسم میں برابر مقدار میں قائم رکھنا ہے گردے ایسے ہارمون بھی بناتے ہیں جو بلیڈ پیشو کو کنٹرول کرنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں اور خون کے سو خلیات بنانے کے لیے ہڈیوں کے گدے یعنی گون محرک متحرک کرتے ہیں بالے انسان میں ان کی لمبائی تقریباً بارہ سینٹی میٹر ہوتی ہے گردوں کی جوڑی کا کام شریعانوں سے خون وصول کر کے اس خون کو فلٹر کر کے یعنی خون سے گندے مادے نکال کر خون کو ساف کر کے دوبارہ جسم کو منتقل کر دینا ہوتا ہے ویسے تو گردوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں ان میں سے چھ بیماریاں جو عام زیادہ پائی جاتی ہیں نمبر ایک chronic kidney disease نمبر دو acute kidney injury نمبر تین kidney storm نمبر چار kidney infection نمبر پانچ kidney cyst نمبر چھے kidney cancer نمبر ون CKD chronic kidney disease گردے کی دائمی بیماری CKD یعنی chronic kidney disease عبت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے CKD زیادہ تر بالوں کو متاثر کرتی ہے گردے کے نقصان کی شدت کی لحاظ سے بیماری کو مختلف راہے میں تقسیم کیا جاتا ہے زیابتیز یعنی شوگر CKD کی سب سے عام وجہ ہے دیگر وجوہات میں high blood pressure یعنی hypertension دل کی بیماریاں اور کچھ خاندانی یعنی جینیٹک بیماریاں جیسے پولے سستیک گردے کی بیماری شامل ہے CKD کی ابتدائی طور پر کوئی عبازہ علامت نہیں ہوتی اس کی علامات عام طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب گردے کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں یہ ہیں پاؤں، ٹانگوں چہرے یا ہاتھوں پر سوجن کا آنا پتھوں میں کھچاؤ خوشک خارش والی جلد سینے میں درد یا بے حسی تھکاوٹ، بھوک کا نہ لگنا وزن میں کمی کا آنا مطلی، کیہ ہونا، سانس کی تکلیف کا ہونا نمبر دو، اے کے آئی یعنی ایکیوٹ کڈنے انجری اسے شدید گردے کی نکامی اے آر ایپ یعنی ایکیوٹ رینل فیلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اے کے آئی مختصر وقت میں گردے کو خراب کر کے گردے کے فیل ہونے کا سبب بنتی ہے اے کے آئی جسم کے دوسرے عذاب کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے جیسے دل، پھیپڑے، دماغ وغیرہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں قوزیز یعنی وجوہات چسم کا زیادہ شدید جل جانا صدمہ بلیڈ پریشر میں اچانک کمی آ جانا خون کا زیادہ بہ جانا شدید پانی کی کمی یا عدویات کا زیادہ استعمال شامل ہے یہ زیادہ تر بھوڑے افراد اور حسبتال میں داخل مریضوں میں ہوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو زیادہ نگداشتی ضرورت ہوتی ہے اے کے آئی کی وجہ اور شدد کے لحاظ سے علامت مختلف ہو سکتی ہیں پشاپ کا کم آنا آنکھوں کے گرد پولا ہوا یعنی سوجن ہونا ٹکھنوں اور پیروں میں سوجن آنا اسے گردے کی پتھری کے نام سے جانا جاتا ہے گردے کی پتھری گردوں کے اندر بننے والے مادنیات پشاپ یا نمکیات کے سخت زخائر ہیں یہ پشاپ کی نالی کے اندر بن سکتے ہیں وہ ٹیوب جو گردوں سے پشاپ کا اخراج کرتی ہیں ان میں یہ رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں گردوں میں پتھری عام طور پر اس وقت بنتی ہے جب مادنی نمکیات کی زیادتی ہو جیسے کیلچم آکسیلیڈ یا کیلچم پاسپیڈ جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی کچھ مریضوں میں ان کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی جبکہ دیگر کوئی شکایت ہو سکتی ہے جو واضح ہوں مثلا پیڑ کے نچلے حصے یا کمر کی درد پشاپ میں خون کا آنا یعنی پشاپ کی رنگت سرہ غلابی بھوری ہونا پشاپ کرتے وقت درد یا جلن کا ہونا بار بار پشاپ کا آنا پشاپ گزرنے میں دشواری ہونا بدبودار پشاپ کا آنا مکلی یا کیہ ہونا انفیکشن کی وجہ سے سردی کے ساتھ بخار ہونا بار بار پشاپ کی نالی کی انفیکشن کا ہونا گردوں میں پتھری کی واضح نشانیاں ہیں نمبر چار کڈنی انفیکشن گردے کی انفیکشن یا پائلونفرائٹس یا یوٹی آئی یعنی یورینی ٹریکٹ انفیکشن ایک خاص قسم کی انفیکشن ہے جو گردے مسانے یا پشاپ والی نالی میں ہوتی ہے گردے میں انفیکشن اس وقت تو ہوتی ہے جب پشاپ کی نالی کی انفیکشن مسانے سے ہوتے ہوئے گردے تک جا پہنچتی ہے عام طور پر انفیکشن جسم میں دیگر دوسرے سائیڈوں سے خون کے راستے یا گردے کی سرجری کے بعد گردوں میں پھیل سکتی ہے نسال کے طور پر یہ نشانیاں ہیں بخار، مطلی یا کیہ ہونا، پیڑ یا پیڑ کی پچھنی طرح کمر میں درب پشاپ کی نقدار میں اضافہ یا پشاپ کا زیادہ آنا یا پشاپ کرنے کے خواہش کا باقی رہنا پشاپ کرتے وقت درب یا جلن کا ہونا بدبودار پشاپ کا اخراج پشاپ میں خون کا آنا یا رنگت سرگلابی یا براؤن ہونا نمبر پانچ کڈنی سسٹ گردے کی سسٹ سیال سے بھری تھیلی یعنی تھیلی کی طرح کی ساتھ ہوتی ہے اسے سادہ گردے کی سسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پولے سسٹے گردے کی بیماری پی کے ڈی نامی جنیاتی حالت سے مختلف ہے جو گردوں کو نقصان پہنچانے والی متعدد سسٹ کی تشکیل کا سبب بنتی ہے گردے کی سادہ سسٹ کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی یہ اس وقت بن سکتی ہے جب گردوں کو چوڑ لگنے پر گردے کی کسی حصے میں خرابی سے سیال جمع ہوتا ہے یا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے سسٹ کی تشکیل ہوتی ہے گردے کی سسٹ کی علامات اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ایک سسٹ پھٹ کر خون نہ بہ جائے یا بہت بڑی ہو کر اس جگہ سے مولکہ عذا پر دباؤ ڈالنا شروع نہ کر دے اور اس کی وہی علاماتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلا پیٹ یا پیٹ کی پچھلی طرف کمر میں درد ہونا پشاب کی مقدار میں اضافہ پشاب میں خون آنا بخار کا ہونا نمبر چھے کیڈنی کینسر گردے کا کینسر اس وقت ہوتا ہے جب گردے میں خلیاتی کابو سے باہر ہو جاتی ہیں گردے کے کینسر کی یعنی سرطان کی سب سے عام قسم کو رینل سیل کارسنوما کہا جاتا ہے جو گردے کے تمام قسم کے کینسروں کا تقریباً نوے پیصد ہے گردے کے کینسر کی دوسری اقسام میں بوری سیل کارسنوما ریلنس کیومر نیفرو بلاسکوما اور گردے کے سرکوما شامل ہیں اگرچہ گردے کے کینسر کی اصل وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکی لیکن کچھ عامل خطرے میں اضافہ کر سکتے ہیں جیسے تباکو نوشی گردے کے کینسر والے مریض کی خاندانی تاریخ نٹاپا اور ہائی بلیڈ پریشر گردے کے کینسر کا بھی عام طور پر تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک یہ مرض پوری طرح پھیل نہ جائے اور یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں مثلا پشاب میں خون کا آنا کمر میں شدید درد کا احساس گردوں کے گرد گھٹلی یا سوجن محسوس ہونا وزن کا کم ہونا یعنی وزن میں کمی محسوس ہونا جسم میں ہر وقت تکاور محسوس ہونا بھوک میں کمی آ جانا رنگت کا پیلا پڑ جانا وغیرہ شامل ہیں موسیقی 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 موسیقی